قیامت کے بیان کردہ نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مشرق و مغرب اور جزیرہ نمائی عرب میں زمین دھنس جائے گی اور یہ اثار دنیا کے آخری کونے یعنی یمل کے علاقے میں دیکھے گئے قطب شمالی کے نزدیک ترین روس سیبریا کے انتہائی شمالی علاقہ جو یمل کہلاتا ہے اور یہاں درجہ حرارت منفی نوے تک پہن جاتا ہے یہ علاقہ دنیا کا اختتام بیان کیا جاتا ہے یہاں کچھ قدیم بشند انتہائی مختصر تداد میں دنیا سے مکمل طور پر الگ زندگی گزرنے کے عادی ہیں جولائی دو ہزر چودہ میں یہاں پرواز کرتے ہیلیکپٹرز کے پائلٹس اچانک پہنچ گئے جب انہوں نے اچانک زمین میں تیس میٹر چوڑا ایک سراغ دیکھا آس پاس کے علاقوں سے کئی سینسدان وہاں پہنچنا شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ صرف یہی نہیں بلکہ ایسے کئی مقامات اس علاقے میں ہیں جہاں انتہائی اور اسرار انداز میں زمین اندر دھنسی ہوئی ہے اسی نے دعویٰ کیا کہ شہاب ساکب کے کچھ بھٹکتے ٹکڑے یہاں گرے ہیں اور کچھ کا کہنا ہے کہ زیر زمین گیسو نے سطح کو بھرپور دباؤ کی وجہ سے اندر نگل لیا زمین کے اچانک پھٹ جانے کو اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کے اچانک اندر غائب ہو جانے کو عربی میں خصف کہتے ہیں زمانہ ماضی و حال میں ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جو قوت و حجم میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں آخر الزمان کی ایک بڑی نشانی تین مقامات پر خصف کا ہونا لیکن جن خصوف کا ذکر حدیث میں ملتا ہے ان کی خاص حصیت ہوگی اور ان کی خبر آخری دور میں اچانک چاروں طرف پھیل جائے گی حضرت حسیفہ بن اسید غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تصریف لائے جبکہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو ہم نے عرض کی کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ یقیناً قیامت اس وقت تک قیم نہیں ہوگی حتی کہ اس سے پہلے دس نشانیاں دیکھ لو پھر آپ نے ذکر کیا دھوان خروج و دیجال خروج وابا سورج کا مغرب سے تلو ہونا عیسیٰ بن مریم کا نزول خروج یا جوج مجوج مشرق و مغرب اور جزیرہ نمائے عرب میں زمین کا دھس جانا اور سب سے آخر میں جو علامہ زہر ہوگی وہ یمن سے ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو ان کے محشر یعنی شام کی طرف دھگیلتی ہوئے لے جائے گی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تکبرانہ انداز میں اپنی چادہ زمین پر گسیٹتے ہوئے چل رہا تھا اسے زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک اس میں دھنستا ہی چلا جائے گا موسیقی 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 موسیقی